آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کی پسند اور آپ کے انتخاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس ویڈیو میں جیوتی نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب دیا گیا ہے جیوتی کس زبان کا لفظ ہے یا جیوتی کس بھاشا کا شبد ہے جیوتی کے معنی کیا ہے جیوتی نام کا مطلب اور ارث کیا ہے جیوتی میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے جیوتی انگلیش میں کیسے لکھتے ہیں جیوتی ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے جیوتی اردو میں کیسے لکھا جائے گا جیوتی اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا تو اس طرح کی دوسری اور نئی ویڈیو پانے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جیوتی ہندی سبان کا لفظ ہے جیوتی کے معنی اور جیوتی نام کا مطلب ہے روشنی، اجالہ، چمک، چراغ کا لو جیوتی میں پانچ حروف ہیں جیم، یہ، واو، تے، یہ یہ انگلیش میں جیوتی لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں جیوتی لکھا ہوا ہے جیوتی اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے در یہ جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹچ کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں جیوتی لکھنا ہے تو سب سے پہلے جیم کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد یہ کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد واو کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد تے کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں یہ کو ٹچ کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح جیوتی لکھا ہوا آ جائے گا جیوتی لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے قلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لئے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری دروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہندی انگلیش لکھنا پڑنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شاٹ لیٹر کی پہچان اردو میں جیوتی لکھنے کے لئے ہمیں ان لیٹرز کی زورت پڑے گی اور اس طرح سے لکھا جائے گا تو پہلے ان لیٹرز کے نام کو جانے اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک جیم نمبر دو یہ نمبر تین واو نمبر چار تے نمبر پانچ دوبارہ یہ یہ ان لیٹرز کے نام ہیں اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھئے یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھ لائن کے اوپر آدھ لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے جیم آدھ لائن کے اوپر آدھ لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ آدھ لائن کے اوپر آدھ لائن کے نیچے لکھتے ہیں واو آدھ لائن کے اوپر آدھ لائن کے نیچے لکھتے ہیں تے یہ لائن پر ہی لکھتے ہیں یہ کیا بتایا ہے آدھ لائن کے اوپر آدھ لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ اردو کے فل لیٹر ہیں ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں اور یہ الگ الگ لکھے ہوئے ہیں لیکن جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر کبھی فل لکھے جاتے ہیں اور کچھ لیٹر شاوٹ لکھے جاتے ہیں جیسے جیم اس طرح سے شاوٹ لکھیں گے یہ اس طرح سے شاوٹ لکھیں گے واو یہاں پر فل لکھیں گے تے اس طرح سے شاوٹ لکھیں گے اور یہ یہاں پر اس طرح سے شاوٹ لکھیں گے تو ایک مرتبہ ان کو ہم ملا کر لکھے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کیا لکھا جیم اور یہ کیا لکھا یہ یہ کیا لکھا واو اور یہ کیا لکھا تے اور یہ کیا لکھا یہ تو یہ کیا ہو گیا جے ہوتی ایک مرتبہ ہندی کے اکشر کو اردو کے حروف سے میچ کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں کیا ہے جا اس کے لئے اردو میں کیا ہے جھیم اور یہ کیا ہے یہ اس کے لئے اردو میں کیا ہے یہ اور یہ کیا ہے او کی ماترہ او کی ماترہ کے لئے اردو میں کیا آتا ہے واو اور یہ کیا ہے تا اس کے لئے اردو میں کیا ہے تے اور یہ کیا ہے چھوٹی کی ماترہ اس کے لئے اردو میں کیا ہے یہاں پر یہ ٹھیک ہے اوکے ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں ساتھ ہی لائک کرنا نہ بھولیں نیس اردو کے فروغ کے لیے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اللہ حافظ